اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کی اب زمان میں ہوں گے اور جتنے بھی نیو سبسکرائب ہیں ان کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا لائک کرنے کا جوانے جو ہیں جب تاو کے لیے میں کھول رہا تھا وہ جو ہے نا ساتھ نہیں اڑ پا رہتے نکالنا پڑتا تھا تو ابھی جال کے اندر ہی جو ہے نا جال کو یہاں سے کھول دیتے ہیں پھر جوانوں کو کھولتے ہیں اور جال جب اٹھائیں گے تو ایک کی ساتھ جو ہے نا اٹھیں گے جس سے جو ہے کیونکہ پانچ ساو ایک ساتھ لگانے کا جو ٹارگیٹ ہے وہ پورا کروانا ہے کٹ یہ نکل آئیں گے جب دیکھیں گے کہ جال بغرہ لگا ہوا ہے نا دیکھیں ان کی سمجھ دیکھیں اس طرح پہلے نہیں نکلتے ہیں جال ہوتے ہو تو اس طرح نہیں نکلتے ہیں جس طرح بھی نکل رہے ہیں جوانے وغیرہ ماشاءاللہ سے اٹھ گئے ہیں ایک دو ہیں جن کی اوڑان میں توڑا سا جو ہے نا وہ ہے کیونکہ جال وغیرہ کھولا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا یہ پرندہ جو ہے یہ ڈسٹرب ہو گیا اور یہیں پہ بیٹھا ہے تاؤ کے لیے نہیں اٹھا ہے تو میں نے رہنے دیا ہے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اگر انہیں تنگ کریں گے تو یہ بیلڈنگوں پہ بیٹھنا شروع کر دیں گے دوسرے تاؤ میں جب یہ برز آکے بیٹھ جائیں گے دوسرے تاؤ میں انہیں اٹھائیں گے تو یہ فس کلاس اٹھیں گے اور تاؤر لگائیں گے پھلا دوسرے برز کو دیکھتے یہ تاؤ جتنا چھوٹا کریں گے چاہے اوپر چڑے چاہے نیچے تاؤ لوگائیں جتنا چھوٹا کریں گے اتنے ہی ان کے پروں میں تیزی آتی جائے گی کل کی ویڈیو میں جو ہے نا ان کے پانچ تاؤ پورے کر کے میں نے ویڈیو سٹارٹ کیا تھا اور آج کے ویڈیو میں پہلے ہی تاؤ سے جو ہے نا ویڈیو میں نے سٹارٹ کیا تاکہ ان کا جو ہے نا ایک دو تاؤ دیکھیں اس کے بعد جو چھوٹے جوانے ہیں وہ جو بیٹھ کریں گے وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کل کے اور آج کے پوزیشن سے کے کس طرح اوڑان میں فرق آیا ہے یا نہیں آیا اس میں ایک چھوٹا جوانے جو مکسی ہے وہ یہی پہ رہے گیا تھا یہ ہے ابھی میں شاہر سے ایک ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا ہے انہوں نے نئے جو کبوتر ہوتے ہیں جو ساز کرنا اور بالکل آپ جلدی بھی اگر آپ چاہیں آپ کو اتنا جو ہے نا آپ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ جلدی تیار کریں اس میں تھوڑا سا لوس اٹھانا پڑتا ہے آپ کو تو تیار تو ہو جاتے ہیں جو آپ کے نصیب میں ہوتے ہیں اور دیر سے بھی کریں جو نصیب میں ہوں گے وہی بچیں گے لیکن یہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ پکا کروائیں چھت چھت اور آس پاس کی چیزیں جو پکی ہوں گی نا تب انہیں مسئلہ نہیں ہوگا تب جب ان کا دانہ تھوڑا سا بڑے گا اور یہ جو دانہ جیسے ہی بڑے گا یہ جو نا تا انچا اٹھانا شروع کر دیں گے اور ایک دو دن تین دن میں جو نا یہ چھت چھوڑ دیں گے جب چھوڑنا شروع کریں گے تب آپ کے سامنے ہوگا ہوا میں بھی سینہ ماریں گے گھومیں گے پھریں گے یہاں وہاں تو وہ جو نا پھر ان کا سسٹم شروع ہو جائے گا لیکن ابھی جو نا فیلال کیونکہ میرے برڈ اس طرح نہیں ہیں مکس برڈ ہیں میرے پاس تو اسی لئے جو نا میں کافی ٹائم میں نے دے رہا ہوں اسی وجہ سے کیونکہ جوڑے میں بھی کافی برڈ گئے تھے جو واپس ابھی آئے ہیں یہاں پہ تو یہ ہے کہ ان کے جسم میں بھی کمزوری اور اس طرح کی چیزیں مجھے دیکھنے کو ملتی ہے بھی جیسے کہ یہ میل ہے جو بریڈ سے آیا ہو ہے ان سے پہلے اس سے جو پہلے آہ آئے ہیں جو پہلے بریڈ میں تھے وہ یہ ایک شفاف جو مستی میں ہے یہ بریڈ سے آیا ہے ایک مکسی شفاف ہے یہ ہے یہ بریڈ سے آیا ہوئے تو یہ جو نا تقریباً ایک بیس دن پہلے آئے تھے وہ بیس دن بعد آئے ہیں تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا تھوڑے سے برڈ انبیلنس ہیں اور دوسری بات یہ کہ چھوٹے بھی جوانے ہیں جیسے کہ ابھی یہ مکسی کل بچا ہے جس کو چھوڑ کے یہ دیکھیں یہ مستی میں آیا ہوئے یہ یہ چھوٹا جوانا ہے بالکل پہلے گلی کا جوانا ہے جو مستی میں آکے پہلے گلی کا ہوگا یہ پہلے جوانا ہے چھوٹا یہ علاقی ہے یہ چھوٹا گریزر ہے تو مکس برڈ ہیں اور اس میں کلیوں کا بھی فرق ہے اس میں سائز کا بھی فرق ہے اس میں طاقت کا بھی فرق ہے تو وہ برابر کرنے میں تھوڑا سمیں چاہتا ہوں کہ برابر ہو جائیں اور فیلال تاؤ کا ہی مزہ اٹھائیں گے جس چیز میں آپ کا شوق برابر ہونا بس وہی شوق ہے اگر آپ یہ کہیں گے اگر آپ کا شوق دوڑ سے برابر ہوتا ہے تو آپ اپنے کبرز کو دوڑا سکتے ہیں اگر آپ کا جو شوق ہے وہ جوڑوں سے پورا ہوتا ہے میں ان بات ہوتی ہے کہ شوق پورا ہو رہا اور مزہ آنا جو بھی آپ برد رکھ رہے ہیں اس کے اس کے ساتھ دل لگنا تو یہ چیزیں ساری جو ہیں شوق کے اندر ہی آتے ہیں اس کی دائرے میں دوسرا تاؤ اٹھاتے ہیں ابھی برد کا یہاں سے برد کو وہ کرتے تھے ابھی دیکھیں سارے برد اٹھاتے ہیں جو وہ کی مینہ نہیں اٹھاتا وہ بھی ماشاءاللہ سے اٹھ کے آئے دیکھ رہے ہیں آپ جیسے برد کھلتے تھے جال نہیں ہوتا تھا اور اٹھ جاتے تھے تھوڑی بہت چینجنگ کی وجہ سے آپ کے سامنے جو بڑے کبوتر ہیں وہ کتنے جو ہے ابھی آپ کے سامنے جو برد گوزرا ہے تو چینجنگ اسی طرح برد کو جو ہے نا دسٹرپ کر دیتی ہے پریشان کر دیتی ہے وہ اس کا جو ہے نا چھوٹا سائی دماغ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ گرتے بھی ہیں اور جو ہے نا کافی چیزیں جو ہے نا وہ جو نئی چیزیں ان کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا تھوڑا بہت وہ اثر ان کا چیزوں کا برد کے اوپر ہوتا ہے یہ جو ایک ہی ہفتہ میں نے دنڈا کروانا شروع کریں گے تو پھر یہ ہے کہ اچھی طریقے سے تھوڑا ساتھ ہی بیٹھنا شروع کریں یہ بھی آکے بیٹھتے ہیں تو یہ دیکھیں برس کی کنڈیشن آپ کے سامنے دوسرے طاق کے بعد برس کی کیا کنڈیشن ہے کافی برس تکھے ہوئے بھی لگ رہے ہیں کافی برس جن کا سانس پکا نہیں وہ اسی طرح اور میں جو انہیں تھوڑا سا ریس تک کے مطلب ایک منٹ چھوڑ کے پھر دوبارہ تاو اٹھاتا تھا لیکن ابھی جو ہے ایک دم سے ہی آم روٹین سے ہٹ کے جو ہے تاو جلدی جلدی اٹھانے کو دیکھتے کیا ہوتا ہے برس کے ساتھ تاو کو جلدی جلدی اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ برس میں کیا فرق نظر آتا ہے کون سے برس کمزور ہیں وہ بھی پتا چل جائے گا تیسرا تاو ہے اور پہلے تاو لگا کی جو بیٹھے تھے اس میں میں نے پورا جو آم روٹین کا جو ٹیم ہوتا ہے وہ ہی رکھ ہے اور اس کے بعد جو نے دوسرے تاو میں میں نے جو ہے جلدی اٹھا دیئے گا بتر کو مکسی جوانا ملکل زبردست ساتھ دے رہا ہے ان کا بہت زبردست طریقے سے موسیقا موسیقا اشکال جلدی موسیقا 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 ởani موسیقا ابھی دیکھیں پہلے تاؤ کے بعد تھوڑا سا ٹیم جو ریگولر وہ ٹیم اس کے بعد تھوڑا سا ٹاو کو جلدی میں نے وہ کیا ہے انہیں اٹھا ہے اتنا ہم بیٹھنے نہیں دیا ہے اور یہ تاؤ ہے اب اس تاؤ میں جو ہے جیسے یہ بیٹھے ہیں پھر دوبارہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا ہو برس کی تو یہ دیکھے تھا وہ جلدی میں نے اٹھایا ہے برس کا جیسے ہی بیٹھے دوبارہ اٹھا دیا ہے کیونکہ ایک ہفتے بعد پھر جو ہے انہیں اچھی طریقے سے صحیح طریقے سے توڑا سا اڑان وہ کروائیں گے تاکہ یہ جو ہے نا جو رک رہتے جو ان کے پر وغیرہ اور جو برس رک رہتے تو وہ جو ہے نا انشاءاللہ سے کھل جائیں گے اچھی طریقے سے وہ ایک تو گھر پکا ہونا برس کا اور دوسرا ان کا دم پکا ہونا دم اللب تاؤ میں جس طرح ابھی یہ دیکھ رہے ہیں اب میں جس طرح بٹھاتے یہ سلو سلو ان کا جو ہے یہ تیز ہوتے جائے گا تیز ہونے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی بیٹھیں گے دوبارہ اٹھائیں گے پھر بیٹھیں گے پھر دوبارہ اسی طرح اٹھاتے جائیں گے تاکہ یہ جو ہے نا ان کا دم پکا ہو جائے اور پھر اس کے بعد جب اڑان ان کی کمپلیٹ ہو جائے گی پھر ان کو جو ہے نا تھوڑا سا اٹھک بیٹھک کروائیں گے نا پھر جو ہے نا ماشاءاللہ سے بلکل تیار ہو جائیں گے پھر یہ جو ہے نا طاقت کے اس میں ہیں کہ آپ اچھی طریقے اس طاقت دیں اور برد خود دوڑ لگانا شروع کر دیں گے یہ دیکھیں اس کا سٹیمنہ یہ تھوڑا سا کمزور ہے سٹیمنے میں پھر دوبارہ تھوڑ کے لئے اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اس نے سٹاپ کر دیا ہے برد جتنا شروع کے ٹائم میں جو آپ وہ کریں گے نا جتنا برد کو اڑنے میں مزہ آئے اتنا ہی اڑائے ہونے پھر سلو سلو ان کے تاؤ میں اور انہیں جو ہے نا ابھی جیسے کہ یہ بیٹھ رہے ہیں اگر میں نے ایک منٹ اور ریسٹ دے دوں یہ سارے آکے بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر بعد میں اٹھاؤں گا پھر آپ دیکھیں بلکل سات اٹھیں گے اور اسی طرح تاؤ لگائیں جس طرح یہ تاؤ لگانے لیکن جیسے ہی آپ جیسے ہی برد بیٹھتے ہیں اور میں جو انہیں اٹھاتا ہوں تو کچھ برد وہ جو کمزور ہوتے ہیں جن کا دمہ پکا نہیں ہوتا ہے تو وہ نظر آ جاتے ہیں برد آپ کے کبوتروں میں ہی کیونکہ کبوتر خود ہی مالک کو بتا دیتا ہے کہ کون سا کبوتر کس حساب میں ہیں میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ باتوں سے اور دکھا کے جو انہیں شوک کو جس طرح میں نے سمجھا ہے جو کچھ ہے وہ آپ لوگ کے سامنے رکھوں آگے جو چیزیں آپ کے کام کی ہوتی ہیں جو چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں وہ رکھیں جو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں تو شوک کا مزہ لیں دیکھیں برد کس طرح ہیں اور کس طرح تاکا رہے ہیں اور سیریسلی آپ کو بتاؤنا میں جو انا مجھے زیادہ شوک ہے میں پیرز کا شوک ہوں مجھے پیرز میں میرا شوک اسی طرح برابر ہوتا ہے کہ پیرز وغیرہ ان سے بریڈنگ لینا ان کے نسل جو ہوتے ہیں اگر رنگدار میں ہیں تو انہیں کس طرح سختی میں لائے جائے تو وہ چیزیں ابھی دیکھیں یہ کس طرح پلٹ پلٹ میں نکلیتے ہیں تو یہ اسی طرح اگر خوش ایک آفتے میں انشاءاللہ جو آفتے کے بعد جو انہیں صحیح معنی میں جو ڈنڈا کریں گے اس کے بعد جو تاؤ ہوں گے وہ آپ لوگ کے سامنے ہوں گے تو یہ تاؤ آپ لوگ کے سامنے تھے پانچ تاؤ ان کے کمپلیٹ کروا دیا یہ ایک تاؤ ویڈیو بند کر دیا تھا میں نے پھر میں نے تسلیح سے جو انہیں ایک تاؤ دیا تھا انہیں ابھی جو انہیں تھوڑا انہیں پریکٹس کروا ہوں گا الکا پلکا جو 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 جوانے کل نکالیتے ہیں وہ ہی جوانے نکالوں گا اور یہاں پہ دیکھیں گے کہ جوانے کیا پوزیشن دکھاتے ہیں اور کس طرح اڑتے ہیں وہ چیزیں جو انہیں ہم نوٹ کریں گے انشاءاللہ سے اور وہ ہی جوانے ہوں گے اسی لئے جوانے کی تکا دیتا ہوں کون کون سے جوانے ہوں گے جو نکالوں گا یہ زرد جو ہے یہ میں نے جوڑے کے لئے یہ رکھا ہوا ہے یہ جو میرے خیال سے میل ہے کہ فیمیل مجھے اتنا کنفرم نہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ فیمیل ہے تو یہ میں نے زرد کیلئے رکھی ہے یہ بھی نکالیں گے تاؤ کے لئے یہ سامنے والا جو ہے یہ نہیں نکالیں گے یہ تاؤ میں کمزور ہے یہ جو ہے 我是 نکالیں گے تاؤ کے لئے پہلے بھی انہیں تاؤ میں تھا تو دوسرے یہاں پر ایک مکسی ہے وہ نکالیں گے انشاءاللہ سے وہ جوگی کا جوگی کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ س nhất ہمیں گے سب سے تو یہ ڈیوہی شفاف کے جوان ہیں انہیں بھی نکالیں گے پر کچھ کبھا اترے ہیں وہ جو یہاں دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی نکالیں گے انشاءاللہ سے یہ جو نیکالیں گے یہ بھی نیکالیں گے اسwolf ن diarrhea کے بعد باقی جو ہیں کی کوئی اعتبائی چھوٹے joan کے ساتھ ہیں اور یہ کتے ہیں فی Conservation جنہیں یہاں رہے وہ جاندے ہیں جیسے یہ اعتبائی سرتائیں بھی یہ پیروس انھیں دوڑ کو دیکھیں گے اب یہ اعتبائی نکال دے دیں گے اور دیکھیں اodi پوزیشن ہوتا ہے تو کچھ جوانے میں نے نکالے ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں وہی نکالے ہیں صرف مقصی شفاف کے دونوں جوانے نکال دیا ایک ریزر نکال دیا اور دونوں شربتیاں نکال دیا میں نے باہر اور باقی جوانے میں نے چھوڑ دیا وہاں پہ دو چھوٹے جوانے وہ بھی ان کے ساتھ ایڈ کریں گے انشاءاللہ سے ایک دو دن میں بس وہ پھر یہ جو جوانے یہ بالکل علیدہ ہو جائیں گے ان کا تاوہ علیدہ ہو جائے گا پھر جوانا مزہ آئے گا کیون دی تیار ہو جائیں گے یہ بھی اور یہ بھی صرف یہ کہ پہلے کافی گرمی ہے اور تقریبا یہ دو دن سے مجھے جوانے ٹمپریچر بھی ہے دعاوں کی درخواست ہے اور ویڈیوز وغیرہ جوانا وہ آپ زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں ویڈیوز آپ لائک نہیں کرتے ہیں کافی دوست دیکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ اور لائک نہیں کرتے ہیں تو لائک کیا کریں ویڈیو کو تاکہ جوانا ہمیں اوصلہ میرے اور اسی طرح ویڈیوز وغیرہ ڈیلی بناتے ر کیونکہ دوست پر کڑے ہو کے ویڈیو بنانا ویڈیوز کو سنبھالنا یہ کافی جوانا مشکل میرے لئے ہوتا ہے تو ابھی جوانا انہیں ایک تاؤ دیتے ہیں چھوٹے جوانوں کا دیکھتے ہیں کہ کس طرح تاؤ مارتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں وہ دیکھیں گے ایک جوانا یہ یہاں پہ آیا ہے یہ اچھی طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جوانا مکسی شفاف کا جوانا یہ اچھی طریقے سے تاؤ میں ساتھ دے رہے ہیں یہ دونوں جوانے بیٹھے یہ دوسرا جوانا بھی آکے باقی جو بیٹھے ہوئے تھے میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ وہ بھی دوسرے تاؤ میں اٹھیں گے تو تھوڑا سا ریس گے دیکھے سارے اٹھ گئے ہیں جو جلدی آکے بیٹھ گئے تھے چھوٹے جوانوں کا توڑا سبیو کرتے ہیں کہ چھوٹے جوانے تاؤ ہیں یہ سرخہ کوپر اٹھ رہا ہے یہ ہے تاؤ میں اور وہ گریزر اٹھ رہا ہے تاؤ میں یہ شربتی بلکل تاؤ کے بیچ میں ہے اور بہت زبردست ابھی تاؤ سے کٹھا ہے یہ آپ کے سامنے ابھی تاؤ سے کٹھا ہے یہ یہ جوانا بھی آکے بیٹھ گیا جو نیا جوانا یہ ہے یہ بھی آکے بیٹھ گیا اسے یہ سرخک جوانا ہے وہ وہاں پہ گیا تو اسی طرح انہیں جو ہیں میں ابھی تھوڑا سا کنچوں گا تھوڑا سا تاؤ وغیرہ ان کو لگواؤں گا جن بھائیوں نے سوال کیا تھا ان کے بارے میں تھوڑی باتیں کریں گے وہ جب دوسری ویڈیو میں بناوں گا جوڑوں کی طرف جب جائیں گے تسلی سے بیٹھیں گے پھر تسلی سے جو انہیں کومنٹ وغیرہ کیا تھا جو ان کے سوال ہوں گے ان کی اوپر تھوڑی بہت روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے جتنا پتا ہوگا انشاءاللہ وہ شیئر کریں گے امید ہے تھوڑی بہت باتیں آپ لوگ کے کام کی ہوں گی تو فیلان میں اجازت چاہتا ہوں ہم سب سے ویڈیوز وغیرہ لائک کیا کریں اور اسی طرح سپورٹ کریں انشاءاللہ جو اور بہت سے ایسے دوست ہیں جو برس کے کیر کے حوالے سے بات وغیرہ کرتے تو ان کا بہت شکریہ اپنے برس کے جتنا آپ کیر کریں گے جتنا آپ اپنے برس کو اہمیت دیں گے اتنی ہی آپ کے گھر میں بریڈ اچھی آئے گی اور اسی طرح آپ کا شوق برابر ہوگا جو دوسرے شوقین ہوں گے وہ بھی آپ کے گھر کے جب پٹھے دیکھیں گے اور آپ کے گھر کے جو نسل ہوتا ہے وہ دیکھیں گے تو ان کا بھی دل خوش ہوگا شوق تازہ ہو جائے گا پھر اپنے جوڑوں کی اوپر محنت کریں اپنے برس کو کبھی کم مت سمجھے آپ کو نہیں پتا کون سی بلڈ لائن آپ کے پاس آئے آپ نے کچھ ان پر نہ آزمایا ہے نہ کچھ ہو کیا تو فیلال میں اجازت چاہتا ہوں اور امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں دوسروں سے شیئر کریں فی امان اللہ اللہ حافظ